بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسرہ کا نیا شہر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے بسایا گیا تھا جب یہ شہر آباد ہوا تو نئی تعمیر ہونے والی جامع مسجد میں پہلا جمعہ پڑھنے کے لئے سارا شہر عمر آیا اس دن لوگ مسررت اور شکر کے ملے جلے جذبات سے لبریز تھے اللہ کے ذکر سے مسجد میں گونج سے سنائی دے رہی تھی پھر جمعہ کا خطبہ شروع ہوا لوگ ساکت ہو کر خطبہ سننے لگے خطبہ دینے والے کے جسم پر خدر کا معمولی لباس تھا اس کا چہرہ نورانی تھا نقوش دلکش تھے اس نے پہلی اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت پڑھا اس کے بعد کہا لوگو یہ دنیا چند روزہ ہے بہت جلد ختم ہو جائے گی اس کا زیادہ حصہ گزر چکا تھوڑا باقی ہے بس اتنا ہی جیسے کسی برطن کا پانی گرا دیا جائے تو بعد میں کچھ دیر تک قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے بے شک تم اس دار فانی سے بہت جلد ایسی جگہ جانے والے ہو جو کبھی فنہ نہیں ہوگی وہ ٹھکانہ عبدی ہوگا پھر تم کیوں اس عبدی ٹھکانے کی تیاری نہیں کرتے لوگو مجھے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے جہنم اس قدر وسیع ہے کہ اس کے کنارے پتھر پھینکا جائے تو ستر سال میں بھی اس کی تہمیں نہیں پہنچتا اور اللہ کی قسم ایک دن جہنم بھر جائے گی کیا تمہیں اس پر تاجب نہیں اور اللہ کی قسم مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے جنت اس قدر وسیع ہوگی کہ اس کا ایک دروازہ دوسرے دروازے سے چالیس سال کے فاصلے پر ہوگا لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جنت کے حقداروں کا اس میں بے پناہ حجوم ہوگا لوگوں ایک دن وہ تھا کہ میرے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف چھے آدمی تھے اور ہماری تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ درختوں کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی یہاں تک کہ ہمارے جبڑے چھل گئے اور ہمارے لباس کا یہ حال تھا کہ ایک دن میں نے ایک چادر پڑی پائی تو اس کو پھاڑ کر ایک کتہبن بنایا اور دوسرے ٹکڑے کا تہبن سعد بن ابی وقاس نے بنایا آج اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھوں حالانکہ اس کے نزدیک میں حقیر ترین مخلوق ہوں لوگوں اچھی طرح سن لو نبوت ختم ہو چکی ہے اور لگتا ہے آخر کار بالشاہت قائم ہوگی سو تم ہمارے بعد آنے والے امیروں کو آزما کر دیکھ لینا ان کے اس خطبے سے لوگوں کے دل بھر آئے بہت سے تو رونے لگے بسرہ کے یہ خطیب جنہوں نے اس وقت کے لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا نقشہ کھینچا اور آنے والے دور کی جھلک دکھا کر سچے مسلمان بننے کی تلقین کی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے وہ بسرہ کے امیر یعنی گورنر حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ تھے تیس ہزار آدمیوں پر حکمران تھے فوج اور خزانے کے مالک تھے لیکن عالم یہ تھا کہ خدر کا موٹا لباس پہنے ہوتے تھے بیت المال سے ایک پیسہ بھی اپنی ذات کے لیے لینا حرام سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے انہیں ایک مثالی انسان اور مثالی حکمران بنا دیا تھا عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ تیس برس کے تھے کہ فاران کی چوٹیوں سے اسلام کا سورج تلو ہوا اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا آغاز فرمایا مکہ معظمہ کے لوگوں پر یہ دعوت بجلی بن کر گری وہ تو بتوں کے پجاری تھے آگ بگولہ ہو گئے اسلام کی مخالفت پر کمر باندھ لی دین کی شاد کو روکنے کے لیے انہوں نے ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کے کانوں تک جو ہی اسلام کی دعوت پہنچی فوراں آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا اس طرح سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہو گئے قریش نے ان پر بھی سختیاں کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف حجرت کی اجازت دی اس طرح حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف حجرت کی یہ دوسری مرتبہ جانے والے بیاسی مردوں اور بیس خواتین میں شامل تھے یہ وہاں زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد انہیں ستاتی رہی چنانچہ واپس آگئے اس وقت تک مدینہ منورہ کی طرف حجرت شروع نہیں ہوئی تھی اور مسلمان بددستور ظلم کا نشانہ بن رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کی حجرت شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے انہی دنوں کافروں نے ایک دستہ مدینہ کے مسلمانوں کی ٹوہ لینے کے لئے بھیجا اس دستے میں حضرت عطبہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے ان کے ساتھ ایک صحابی حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ بھی تھے قریش نے ان دونوں کے شامل ہونے پر کوئی اعتراض نہ کیا انہوں نے خیال کیا کہ شاید وہ دونوں ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا ایک دستہ گشت لگانے پر مقرر فرمایا تھا اس دستے کا آمنہ سامنا مشرکوں کے اس دستے سے ہو گیا لڑائی شروع ہوئی تو قریش بھاگ نکلے لیکن عطبہ بن غزوان اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما مسلمانوں میں آملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو انہیں حضرت ابود جانر رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا دو ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا حضرت عطبہ رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا بدر کے میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے اس طرح انہیں بدری صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا آپ بہترین تلوار باز اور تیر انداز تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ مہمات پر بھیجا وہ بسرہ کے گورنر بھی مقرر ہوئے انہیں بحری مہمات پر بھی بھیجا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فارس اور ہند کے بحری حملوں سے مطمئن رہنے کے لئے روباللہ کی بندرگاہ کی قریب ایک شہر بسائیں عطبہ رضی اللہ عنہ آٹھ سو آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور خریبہ کے مقام پر آئے یہاں اب بسرہ آباد ہے اس وقت یہ میدان تھا اس جگہ کی زمین مسلمانوں کے میزاج کے مطابق تھی اس طرح حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے وہاں شہر کی بنیاد رکھی مختلف قبیلوں کے لئے الگ الگ احاتے مقرر فرمائے گھاس اور پھونس کے مختلف مکان بنوائے پھر جہاں جہاں جس قبیلے کو اتارنا مناسب خیال کیا وہاں اتارا جام مسجد اور سرکاری امارتیں بھی بنوائیں بسرہ عربی میں نرم پتھریلی زمین کو کہتی ہیں اس جگہ کی زمین ایسی ہی تھی اس لئے اس شہر کا نام بسرہ مشہور ہوا یہاں سے ہر طرف کو راستے نکلتے تھے بسرہ کی تعمیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عطبہ رضی اللہ عنہ کو اس شہر کا امیر مقرر کیا چھے ماہ تک انہوں نے اپنا کام خوش اسلوبی سے کیا لیکن یہ کام ان کی طبیعت کے مطابق نہیں تھا امارت کا بوجھ اٹھانا انہیں پسند نہیں تھا اس لئے اس عہدے سے الگ ہو گئے بسرہ سے رخصت ہوتے وقت آپ نے وہاں کے لوگوں سے فرمایا اے اہلِ بسرہ گناہوں سے بچنا اور نیکی کی حمت اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے میں اب جا رہا ہوں جب تمہیں میرے بعد کے حکام سے واسطہ پڑے گا تو جان لوگے اس جملے سے ان کا یہ مطلب تھا کہ معلوم ہو جائے گا آج کے امیروں کے مقابلے میں بعد میں آنے والے امیر کیسے ہیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ ان کے بعد جن حکام سے واسطہ پڑا حضرت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے افضل تھے بسرہ سے حضرت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے بسرہ کے مکمل حالات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے اور اپنا استیفہ پیش کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استیفہ منظور کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنے عہدے پر جانے کا حکم دیا حضرت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے اور واپس بسرہ کی طرف روانہ ہوئے لیکن ان کی دلی آرزو تھی کہ اللہ انہیں عمارت کی ذمہ داری سے بچا لے اللہ کی قدرت کہ راستے میں اونٹ سے گرے شدید چوٹ آئی چنانچہ بسرہ پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے آپ کی عمر ستاون سال تھی اللہ کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہو